ان کا یہ ماننا ہے کہ یار کاروبار کرنے کے لیے کوئی بڑا پیسہ نہیں چاہیے جس اگر آپ کے جیب میں ایک ہزار ہیں تو حج صاحب کہتے ہیں مجھے بتائیں میں کتنے ایک ہزار سے سٹارڈ ہونے والے آپ لوگ کو کاروبار بتاؤں سر ترقی بڑی مشکل سے ملتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ رات سو جائیں اور صبح بنگلہ کھڑا ہو جائے یا بینک بھر جائے تو ایسا کچھ ہوتا ہے ایسا تو خوابوں میں ہو سکتا ہے ریال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقت میں ہے میند کے بغیر کچھ نہیں ملتا آپ کو ایک سٹیگل کرنی پڑتی ہے ہاں اگر آپ کے والدین اتنا پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ آپ اس کو کاروبار میں لگائیں اور وہ بھی اس کا بھی کاروبار کا طریقہ آنا چاہیے تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تعلیم تربیت کے اوپر اتنے سال لگائے جاتے ہیں پندرہ سے اٹھارہ سال لگا دیا جاتے ہیں اس کی تعلیم کمل کرنے پہ اور بچے کو پڑھایا جاتا ہے ہزاروں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد کیا وہ ایک پچیس تیس ہزار کی نوکری کے لیے ہوئے اتنا تعلیم اس نے حاصل کی ہے اتنا وقت اس نے برباد کیا ہے اپنے والدین کا اتنا پیسہ اس نے ضائع کیا ہے کس مقصد کے لیے ہے صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں یہی ہے نا کہ جب آپ ایک ڈگری کمپلیٹ ہو جانی ماسٹر کر لیا کہ پھر گھر آتا ہے تو بڑے خوش ہوگے بتاتا ہے کہ مجھے پچیس ہزار کی نوکری مل گی اور وہ میں کہتا ہوں کہ ایک پچیس سال کا بندہ جا کے ماسٹر یا کوئی فلاسفار یا جس کو ایمفل کہتے ہیں وہ کرتا ہے تو یہ میری حال میں یہ ہمارے ہاں این اف نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے یہ سیلری بالکل کم ہے صحیح اس سے تو بہتر ہے کہ وہ میں کہتا ہوں وہ آلو کی چپس لگا لے تو رات کو میں گارنٹی دیتا ہوں وہ دو سے تین ہزار پیہ کم آ کے اٹھے گا چاہے سیدھا انپڑی کیوں نہ ہو چھوٹے سے چھوٹا بزنس کر لے روڈ پہ کھڑے ہو کے کوئی ایک یہ مائک بیچنا شروع کر دے اینڈ فری بیچنی شروع کر دے کچھ سافر بیچنا شروع کر دے چھوٹی سے چھوٹی چیت بزنس کرے تو برکت آیا پیسہ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی انسان نے نوکری ہی کرنی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے لاکھوں روپے والدین کا خرچ کروایا ان کا بجٹ پورا خراب کر دی ہے وہ اپنا مکان شاہت اپنی بیچ کے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے جی کہ وہ پچیس تیس سزار یا سالیس سزار کی نوکری کرتا ہے میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے بچے کو بھی اور والدین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا فیوچر ہم بنا رہے ہیں میں تعلیم کے خلاف نہیں بات کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم حاصل کرے اپنی نالج کے لیے اور اس کے بعد وہ بزنس کرے اور بزنس کرنے میں اس کو فائدہ ہے اور پاکستان کی جو ترقی ہے وہ ایک اچھا معاشرہ جو اسی طرح قائم ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی پروفٹ حاصل کر سکتے حاصل کر سکے اپنے بچوں کے لیے اپنا فیوچر بنا سکے یہ سب کچھ ہونا چاہیے اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر انسان ن نوکری بھی شروع کرتا ہے نا تو کم از کم ایک دو گئنٹے تو وہ اپنے لیے ٹائم نکال لے وہ اپنا کچھ نہ کچھ بزنس کرے چاہے رات کو آٹھ گئنٹے ڈیوٹی کی ہے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نوکری بیار چل نہیں سکتا ہے پہلے دن انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں شام کو یہ صبح کے ٹائم ایک دو گئنٹے صرف وہ نکال لے وہ اپنا بزنس کرے چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرے کچھ بھی سیل کے خرید کے مارکیٹ سے کچھ بھی سیل کرنا شروع کر دے کم از کم وہ سروسیز دینی شروع کر دے کسی کہا ہمسائیوں کا ہی وہ سمان لاغے ان کو دینا شروع کر دے تو اس میں بھی بچت کافی مل جائے گی اس کو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کاروبار کرنے کے لیے پیسوں بھی ہوتی ہے نہیں میرا خیال نہیں ہے کہ کاروبار کے لیے پیسوں کے ضرورت ہے کاروبار تو چند روپے کے آپ کا جو پاکٹ منی ملتی ہے نا آپ اس سے بھی کاروبار کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ سائنس نہیں چاہیے کہ آپ کوئی لاکھوں پانچ سو روپے کی چیزیں اٹھا لیں پانچ سو روپے کی چیز اٹھائیں اس کو بیچیں آپ کو ایک دن میں اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا سارا دن آپ نے صبح سے شام تک آٹ گھنٹے نوکری کیے اور اس کا آپ نے زیادہ زیادہ پانچ سو روپے آرن کیا ہے تو دو گھنٹے میں آپ نے دوزا روپے کمال ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ کاروبار کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں آگے اندازہ ضرور ہو جائے گا انہوں نے زندگی میں نفع بھی اٹھائیں اور نقص کو سٹینڈ کر رہے ہیں انکہ یہ ماننا ہے کہ یا کاروبار کرنے کے لیے کوئی بڑا پیسہ نہیں ہے یہ جس اگر آپ کے دیں میں ایک ہزار ہیں تو ہاں آپ کہتے ہیں مجھے بتائیں میں کتنے ایک ہزار سے سٹارڈ ہونے والے آپ لوگوں کو کاروبار بتاؤں تلس میں نے ان کی باتیں بڭی کمال کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم. مالیکم. سر کیسے آپ سے ٹھیک ہے? الحمدошہ عملید. سر ترقی بڑی مشکل سے ملتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ رات سو جائے اور صبح بنگلہ کھڑا ہو جائے یا کچھ بھر جائے تو ایسا کچھ ہوتا ہے ایسا تو خوابوں میں ہو سکتا ہے ریال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے حقیقت میں ایمیند کے بغیر کچھ نہیں ملتا آپ کو ایک سٹیگل کرنی بڑھتی ہے ہاں اگر آپ کے والد ہیں اتنا پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ آپ اس کو کاروبار میں لگائیں اور وہ بھی اس کا بھی کاروبار کا طریقہ آنا چاہیے تو پھر انشاءاللہ تعالی رات و ایک ہزار سے کتنا رویہ کم آ سکتے ہیں اور پہلے دن سے ہی وہ انشاءاللہ تعالی دو تین دن میں ڈبل ٹریپل تو اس کے لازمی ہو جائیں گے حال صاحب آپ نے کافی عرصے سے تجربہ ہو گیا کام کر دے ہوئے کبھی زندگی میں کتنی بار گرے پھر اٹھے نقصان اٹھایا میرے خیال سے تین بار میں آنا ڈان میں گیا ہوں اچھا لیکن زیارہ اللہ کی رحمت ہی رہی ہے ہمیشہ وہ بھی ایک عارضی وقت آتا ہے کسی وقت مارکٹ سلو ہو جاتی ہے یا کچھ ہم نے بہت زیادہ پروڈکٹ خریدی ہے اس سوچ سے کہ یہ چینیں بہت زیادہ وکنگیں لیکن اس وقت جو مارکٹ فلو نہیں آتا تو اس وقت کا نقصان ہو جاتا ہے صحیح کیا دیکھتے ہیں کہ یہی کام ہے یہ چل سکتا ہے اس میں پوٹنشل ہے کیونکہ آج سے چار سال پہلے بھی آپ کا یہی موٹو تھا کہ کپڑے کے کام فائدہ ہے اور یہ سننا در نبوی ہے آج بھی کیا کہتے ہیں کہ یہی کرنا چاہیے تھوڑے بیتوں سے کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور بزنس کرنا چاہیے نہیں میرے خیال سے تو کپڑے سے اچھا کوئی بزنس نہیں ہے شروع دن سے لے کے آج تک میرے ایک ہی خیال ہے اور میں ایسی خیال کے تحت آج تک ایسی کام سے منسلک ہوں کہ کپڑے کا کاروبار سنت نبوی ہے اور صحابہ نے بھی کیا ہے حضور کی ذات نے بھی کیا ہے تو ایسا جو کاروبار جو آپ کا انبیاء کرام سے شروع ہو رہا ہے اور جس میں برکت بھی ہے اس کو تجھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ کام ایسا ہے کہ جس میں اتنا وسیع یہ کاروبار ہے کہ اس میں ایک چیز نہیں ہے ہزاروں چیز نہیں ہے کپڑے میں اور آپ دن با دن ترقی کرتے جاتے ہیں آپ کی جو رکائرمنٹ کسٹمر کی وہ پوری نہیں ہوتی آپ کے پاس اتنا مرضی مال ہو جائے آپ کے پاس وہ کم ہی ہوگا کہ کوئی کسٹمر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس میں اچھی اچھی باتیں بھی جانیں گے لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ آج ان کے بس کیا کیا ورائٹی ہے جناب دکھائیں ہمارے لوگوں میں ٹھیک ہے میں سب سے پہلے آپ نے کہا ہے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو چند روپے لے کے آتے ہیں میں کہتا ہوں میرے پاس اٹھائی سو پچاس روپے لے کے آ جائے میں ان کو بہت سپیشل آفر دے رہا ہوں یہ سوٹ آن لائن میں بک رہا ہے پین تیس سو سے چار ہزار روپے میں ویسے اس کی ریٹیل پرائز کیا ہے اٹھائی سو پچاس روپے ہول سیل میں جو پرائز ہے اگر اس کا فیبرک دیکھیں تو یہ بوسکی آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے یہ دو گڑا بوسکی ہوتی ہے یہ اریجنل کے بلکل قریب ایسی فال اور لچک ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے اور کسٹمر کے لیے یہ سپیشل یہ بات ہے کہ ایک اٹھائی سو پچاس لے کے آئے میں اس کو ایک بائی سو پچاس والا سوٹ فری دے دوں گا آپ کی ویڈیو سے یعنی کہ صرف لگانے اس نے اٹھائی سو پچاس ہے یہ بھی پین تیس سو کا بک جانا اور یہ پچیس سو کا تین ہزار کا یہ بھی بک جانا ہے تو خرچ کتنے کرنے اٹھائی سو پچاس کمان ہے سیل کتنے کرنے یہ پانچ ہزار کے منیمم دونوں سوٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایک دن میں اس کے بک جانے ہیں یہ دیکھیں اور یہ کوالیٹی دیکھیں یہ بوس کی کیا بات ہے یہ کمال چیز ہے کمال دکھائیں گے اس کے ساتھ یہ میرے پاس بے شمار ڈیزائن ہے ہزاروں ڈیزائن ہے اس کوالیٹی میں بھی یہ دنہ کی کوالیٹی ہے اور سپیشل اس کے یہ نہ برچ ہوڑتی ہے نہ اس کا کلر خراب ہوتا ہے یہ دیکھئے گا اور تھری بیس میں یہ کوالیٹی ہے بائی سو پچاس رویے کا یہ سوٹ ہے اس ایک سوٹ کے ساتھ ایک سوٹ فری دے رہا ہوں آج کی ویڈیو میں مزید ورائٹی دیں میرے پاس ہے یہ ڈیجٹل میں دکھا دیجئے گا بیٹا یہ دیکھے گا جی میرے پاس برینڈ ہے جی اوریجنل برینڈ آ چکے ہیں یہ آشا جی برینڈ ہے یہ دیکھے گا یہ دیکھے گا یہ ختیجہ بھی برینڈ ہے صحیح زبردست اور اسی طرح ختیجہ بھی کہ میرے پاس مزید آرٹیکل ہے جو گول شال میں ہے جیا نور کے میرے پاس برینڈ ہے ان سبی کے اوپر بڑی آج کی ویڈیو میں سپیشل آفر دے رہے ہیں بہت ہی مناسب قیمت دے رہے ہیں جو بھی پرائس ہے آج ہمیں انشاءاللہ ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ایک سوٹ کے ساتھ ایک سوٹ فری کی آفر دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا ونٹر سیزن کلوز ہو رہا ہے تو انڈ سیزن سیل چل رہی ہے تو ہم کیا چاہ رہے کہ جو بھی کسمر آج کے دن ہمارے سے خریداری کرتا ہے یا ایک دو دنوں میں خریداری کرتا ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ملے یہ یعنی کہ ایک سوٹ کی قیمت میں دو سوٹ وہ حاصل کر رہا ہے سی 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 دکھائیں جی اور دکھائیں جی یہ دیکھے گا ایک دو سوٹ میں کھول کے دکھا دیتا ہوں حاصل بھائی جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں نا جی یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں چیزیں ہیں یہ کوٹرائی کی کوالٹی ہے یہ دیکھے گا یہ ونٹر میں سپیشل چیزیں آج کل مارکٹ میں ان ہے اور برینڈ نے جو چیزیں لانچ کی ہیں یہ ساری میرے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ میرے پاس ویل وڈ شال دوسری شال ہر طرح کی ورائیٹی ہے جنٹس کی کوالٹی اصل بھائی میرے پاس ہے پروڈکٹ اتنی زیادہ ہے صبح سے شام ہو جائے گے اصل بھائی پروڈکٹ نہیں ختم ہوتی وہ آپ نے ہماری چاروں دکانے دیکھی ہوئی ہے فیکٹری دیکھی ہوئی ہے آج یہاں بیٹھ کے باتیں کرنے ہیں مقصد باتیں کرنا ہے آج لوگوں کو آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یاد کاروبار میں آئیں کچھ پیسہ کمائیں کچھ اپنے لیے کچھ اپنے ملک کے لیے ترقی کریں ہمارے ملک میں کوئی فائدہ ہونا چاہیے یہی چیزیں ہم آن لائن یورو میں بیچ سکتے ہیں اسٹریلیا میں بیچ سکتے ہیں انڈیا میں بیچ سکتے ہیں بنگلہ دیش دبائی ہر جگہ بھی یہ چیزیں ہم بیچ سکتے ہیں آن لائن فیس بک پہ ایک ایڈ لگا دیں انشاءاللہ آپ کے ڈبل پیسے لازمی ہو جائیں گے اور یہ چیزیں جو ہے نا کسمر ہمارے سے خریداری کرے یا بزار سے خریداری کرے مقصد یہ نہیں ہے ہمارا کہ ہمارے سے ہی خریداری کرے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آج کی جو ہماری سپیک ہے اس میں یہ یہ کہ لوگوں کو اویرنس ہونی چاہیے کہ وہ کاروبار کس طریقے سے کر سکتے ہیں صحیح ہوگا آپ حاج صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر سکرین پہ ہوں گے مزید ہماری ویب سائٹ بھی ہے صاحب جی جی ویب سائٹ ہے مدینہ آرٹس ڈاٹ کام کے نام پہ آپ وہ ویزٹ کر سکتے ہیں اور آرڈر بھی لگوا سکتے ہیں اصل بھئی اگر ہولسل لیول کا کسی نے بھی کروبار کرنا پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارے سے سستا اور اچھا پروڈکٹ بنانا ہے والا پاکستان میں کوئی ادالہ نہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے ہمارے ریٹ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا ہمارے اچھی قوارٹی مناسب کیمن میں ہم پورے پاکستان کو سپرائی کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ اللہ حافظ